بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹوڈنٹس السلام علیکم سٹوڈنٹس میں آپ کے لئے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو بورڈ کے ایکزیمز میں کامیاب کرے تو جی سٹوڈنٹ لانگ کوئیشن کلاس نائنس چپٹر نمبر ٹو آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے کوئیشن لکھا ہوا یہ بہت ہی اہم لانگ کوئیشن ہے اور سمجھ لیں کہ 99% چانسیز ہیں کہ یہ بورڈ کے ایکزیمز میں ایزا لانگ کوئیشن آئے گا تو یہ کوئیشن بچوں کو بہت مشکل لگتا ہے اور کافی ٹیچرز نے اور میں نے سکولز کے اندر دیکھا ہے کہ تھوڑا لیندھی طریقے سے یہ کوئیشن کروایا ہے جس سے بچے پریشان ہوتے ہیں تو میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر یہ کوئیشن ٹو سے تھری سٹیپ کے اندر بہ آسانی حال کرنا سکھاؤں گا جس سے آپ اس کوئیشن کو حال کر کے پورے مارکس حاصل کر سکتے ہیں تو جی سٹوڈنٹ چلتے ہیں سلوشن کی طرف ایٹی ون ہے تو ایٹی ون کے آپ سب سے پہلے جو ہے وہ فیکٹر بنا لیں تھری ٹونٹی سیون زار ایٹی ون تھری نائن زار ٹونٹی سیون تھری تھری زار نائن تھری ون زار تھری تو ون ٹو تھری فور ایٹی ون کی جگہ پر آ جائے گا تھری کی فور اور بچوں یہ دیکھیں باہر آپ کو این نظر آ رہا ہے یہ اس کی پاور کے ساتھ ملٹیپلائی ہو جائے گا فور این similarly یہ تھری کی فائف ہے اس کو حل کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کو ہم ایزٹ ہی رہنے دیں گے مائنس کو بھی ایزٹ ہی لکھیں گے اب یہ تھری کی پاور میں اگر آپ بچوں دیکھیں فور اینڈ مائنس ون ہے یعنی کہ ٹو ٹرمز ہیں پاور کے اندر تو ان ٹو ٹرمز کو ہم سپلٹ کر دیں گے یعنی کہ الاد الاد لکھ دیں گے تھری کی پاور میں دیکھیں تھری کی فور اینڈ ڈال لگائیں گے اور تھری کی پاور مائنس ون تو ہم نے یہ فور اینڈ مائنس ون ہے اس کو سپلٹ کر دیا ہے اس کے بعد آجے گا ٹو ٹو ٹرمز اسی طرح یہ جو ایٹی ون ہے اسی کو ایسے اوپر اگر ایک ویلو لے جائیں تو یہ ٹو ٹو ٹرمز کے فیکٹر بن جائیں گے جو کہ ون ٹو ٹرمز ٹو ٹرمز فائف ہے تو بچوں ٹو ٹو ٹرمز کی جگہ پہ آجے گا ٹری کی فائف تو یہ ہم نے اوپر والی ویلوز میں نیومیریٹر میں جن جن کے فیکٹر بنتے تھے وہ بنا کے لکھ لیا ہے باقی ویلوز کو ایز ایڈ ہی لکھ دیا ہے بچوں اسی طرح جو نائن ہے وہ ٹری کی ٹو ہوتا ہے تو ٹری کی پاور ٹو اور ٹری کی پاور ٹو اور ساتھ جو ہے نا وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اوپر بھی ٹو این تھا تو ٹو کو اس کے ساتھ ملٹی بلہ کر دیں گے تو یہ جگہ ٹو این اور ساتھ ہی ساتھ ہی آجے گا ٹری کی ٹری یہ ویسے ہی رہے گا اب بچوں آپ نے کرنا کیا ہے اس کے بعد کے نیچے ذرا دیکھیں یہ کیا ہے ٹری کی پاور ٹو این ہے یہ دیکھیں ٹو ملٹی بلہ ٹو فور این اور ساتھ ہے ٹری کی ٹری تو جو آپ کو رقم یا ویلیو ڈی نومیریٹر میں نظر آ رہی ہے وہی ویلیو اور یہ میں نے بریکل لگا دی ہے اور نیچے والی جو ویلیو ہے ٹری کی فور این یہ فور این ہے بیسی گلی اور ٹری کی ٹری بیسے لکھ دیا کرنا صرف آپ نے یہ ہے کہ جو ویلیو آپ کو نیچے نظر آ رہی ہے وہی ویلیو اوپر لکھ کے کامل لے لیں اب بچوں پر ہمار پاس ٹو ٹرمز تھی ایک یہ ہے مائنس سے پہلے یہ مائنس ہے اور یہ کی یہ مائنس کے بعد یہ ٹو ٹرمز ہیں ان ٹو ٹرمز میں سے ہم نے ٹری کی فور این ٹری کی ثری کامل لینا ہے اب اچھو پہلی ٹرم میں دیکھیں ٹری کی فور این چلا گیا کامل اور یہ ٹری کی فائیو ہے ٹری کی فائیو میں سے ٹری کی ثری کامل چلے گئے تو پہلی ٹرم کے اندر صرف اور صرف ہمار پاس جو ویلیو باقی بچے گی وہ ٹری کی ٹو بچے گی پھر ہم مائنس کو ویسے ہی لکھ دیں گے دوسری ٹرم پہ آ جائیں گے یہاں پر بھی دیکھیں ٹری کی فور این کامل چلے جائے گی ٹری کی مائنس ون کو ویسے ہی لکھ لیں گے اور یہ ٹری کی فائیو میں سے بھی ٹری کی ثری کامل چلا گیا تو پیچھے ہمارے بس ٹری کی فائیو میں سے ٹری کی ثری گئے تو ٹری کی ٹو رہا جائے گا بچوں یہ تھا ہمارا سیکنڈ سٹیپ جس میں ہم نے سیم نیچے والی ویلیو جیسا اوپر کامل لیا ہے تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نیچے اور اوپر ہمارے پاس سیم ویلیوز بن چکی ہیں ان کو ہم کٹ کر دیں گے تو پیچھے ہمارے پاس دیکھیں کیا رہ گیا ٹری کی پاور ٹو کا مطلب ہوتا ہے نائن مائنس اب یہ بھی ٹری کی ٹو ہے اور یہ بھی ٹری کی مائنس وان ہے یعنی کہ بیس سیم ہے تو ان کی پاورز کو آپس میں حل کر دیں گے یعنی کہ یہ ٹو میں سے ون مائنس کر دیں گے تمہار پاس ٹری کی ون پاور رہ جائے گی یہ چیز اب بچو جو ٹری کی ون ہوتی ہے وہ ٹری ہی ہوتی ہے وہ ٹری ہی کلائے گی تو بیسیکلی پھر یہ کیا ہو گیا نائن مائنس ٹری تو نائن مائنس ٹری ہوتا ہے سکس بچو یہ دیکھ لیں کہ ہمارا آنسر آ چکا ہے اور انتہائی آسان انداز میں اور طریقے سے میں نے آپ کو یہ قویشن سمجھایا ہے تو آپ نے بھی اس طریقے سے بورڈ میں کرنا ہے آپ کے انشاءاللہ پورے مارکس آئیں گے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک کرنا مت بولئے گا مجھے دعا میں یاد رکھئے گا اللہ ہم سب کو حامی ناصر و بہت شکریہ